زبایدہ زبایدہ ارے حسینہ یہ لڑکی کہاں چلی گئی بھے اسے کاؤ میری شرٹ سری کر دے مجھے جانا ہے جلدی ہے مجھے یہ اتنی شوخ شرٹ پہنے کے آپ کہاں جا رہے ہیں آرے کہیں نہیں بس درہ دوستوں سے ملاقات ہیں دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں کہ اس چڑیل سے ملنے جا رہے ہیں آپ اللہ حال ملکہ وہ کس قسم کی بتہجیب باتیں کرتی ہیں بھے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں ہم سپت ہے مجھے نہ تو آپ یہ شرٹ پہنیں گے اور نہ ہی کہیں جائیں گے بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے اچھا تو پھر آپ سنائیے اپنا فیصلہ مجھ پہ بھی لازم نہیں کہ آپ کا ہر فیصلہ قبول کروں یہ گل ہے تو ٹھیک ہے پھر میں بھی مہ کے چلی جاتی ہوں سمالے اپنا گھر اور بینڈی کر دے میرا سمان پیک آرے تم تو خاما خام غصہ ہو گئی بات سمجھنے یہ خورج کرو اسی نا دیکھو میں دوستوں میں جا رہا ہوں نا میں ایسا کرتا ہوں کہ وہاں سے تمہاری فون تو بات کرا دوں گا بلکہ تم اگر کہو کہ میں ویڈیو میں بھیج دوں گا نا کہا دیا نا تو نا مہرین بیٹا بیٹا بات سنو مہرین بیٹا اپنی بھابی کو سمجھاو نا دیکھو کس طرح کی باتیں کر رہی ہے بھائی جان آپ تو جانتے ہیں بھابی کیسی ڈھی ٹھڑڈی ہیں ایک دفعہ کچھ سوچ لیتی ہیں تو پھر کہاں اپنا مائنڈ بدلتی ہیں وہ لیکن بھائی جان اگر بھابی گھر چھوڑ کر چلی گئی تو سارا نظام گھر کا نا اُلٹ پُلٹ ہو جائے گا خاندان میں کتنی بدنامی ہوگی بھائی جان پورے خاندان میں بدنام کروں گی سب کو بتاؤں گی عشق مشوقیوں کی قانیاں بھائی جان میری بات سنیں میری خال میں نا آج نا دوستوں سے معذرت کریں اور بھابی کو کسی اچھی سی جگہ نا کھانے پے لے جائے بھائی میں تو خود یہ چاہ رہا تھا لیکن بس میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں میری اس پیشکس کو قبول کریں گے نہیں کریں گے یہ کیسے نہیں کریں گے بھابی دیکھیں نا بھائی جان کتنے پیار سے آپ کو انمیٹیشن دے رہے ہیں اب آپ غصہ تھوکیں اور جلدی سے جا کے تیار ہو کے نا ان کے ساتھ ڈینر پے جائیں اچھا ٹھیک ہے اب اتنے کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہو احسان کر دیتی ہو مہنے پے پر ان سے کیا دینا میں نہ کسی مہنگے ہوترک میں کھانا نہیں کھاؤں گی بس کئی فٹ پارک پہ بیٹھ کے اچھا سا ڈینر کر لیں گے ہاں ٹھیک ہے تو میں اچھا اڈسٹری کرا دیتی ہو آپ کی ٹھیک ہے اور خود بھی تیار ہو جاتی ہوں انجوئے